حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ پہنچے نا تو ایک ہے عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام جو ہے نا پہلے یہ جیو تھے یہ یہودی تھے پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کا نام عبداللہ ابن سلام جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا ان کا پہلے کوئی اور نام تھا نون مسلمس والا نام تھا تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے نا تو سب لوگوں نے ان کو ریسیف کیا اور ان کو ویلکم کیا اور جیسے ہی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو ان کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا مکہ کے لوگوں نے یہ خبر پھیلائی بھی تھی کہ محمد نام کا کوئی انسان ہے جو پاغلوں والی باتیں کر رہے ہیں اور وہ جھوٹا ہے اور وہ غلط بات کر رہے ہیں تو عبداللہ ابن سلام نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھی تو ان کو دیکھتے ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا فیس دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو بہت غصے والا انسان ہے یا یہ بہت اچھا انسان ہے ان کو دیکھ کے ہی سمجھا گیا تھا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ سے نور اتنا رکھا ہے اتنا ان کا اچھا چہرہ ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کے ہی وہی سمجھ جاتے تھے جو اچھے لوگ ہوتے تھے جن کا دل اچھا ہوتا تھا کہ یہ جانا برے ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو عبداللہ ابن سلام بتاتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار ان کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ پہلی بار جو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی جب وہ مدینہ انٹر ہو رہے تھے کہ افشو سلام سلام کو آپس میں پھیلا دو اچھا انہوں نے کہا اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور جو رشتے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھنے کے لیے کہا ہے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں جیسے آپ کے چچا آپ کے تایا آپ کی پھپی آپ کے ماما بابا اور ان سب کے جو بچے ہیں وہ سارے آپ کے خون کے رشتے ہیں ان رشتوں کو آپ توڑ نہیں سکتے آپ کی جتنی بھی لڑائی ہو جائے آپ کو جتنا بھی حصہ آجائے کبھی کبھی ہوتا ہے نا یہ لڑائی ہو جاتی ہے آپ اس میں بہن بھائی میں ہو جاتی ہے لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جاؤ اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا آپ ایسے نہیں کر سکتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ اس میں بھائی بہن ہے اور وہ تین دن سے زیادہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے نا اگر تین دن سے زیادہ ہو گئے اور آپ اپنے بھائی بہن سے ناراض ہیں آپ اس میں اور آپ جو نا بات نہیں کر رہے ہیں سلام بھی نہیں کر رہے ہیں کوئی سلام کر رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے اور یہ بات گناہ والی بات ہو جاتی ہے کہ تین دن سے زیادہ آپ اپنے کسی بھائی سے نراز رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں اس وقت نماز پڑھا کرو جب سب سو رہے ہوتے ہیں یعنی تحجد کے ٹائم پہ تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک حدیث ہم نے یہ بھی سنی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لو بینکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اگر تم کرو تو آپس میں پیار ہی پیار پھیر جائے گا تو انہوں نے بتایا کہ آپس میں سلام کو پھیلا دو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سلام کرنا چاہئے ہم نے کیا عادت بنا لیے ہم کرتے ہیں ہیلو ہائی بائی ہے نا اسلام علیکم ہم کرتے نہیں ہیں تو اسلام علیکم کرنا چاہئے تاکہ آپس میں پیار بڑھے اور لڑائی جھگڑا جو ہوتا رہتا ہے نا وہ ختم ہو